السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ درد ہے بہت زیادہ تکلیف ہے درد آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی درد والی اگر کیفیت بنی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیاری حدیث میں آپ حضرات کو سناؤں گا پڑھ کر سناؤں گا اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے جسم کا کہیں کا بھی درد ہو وہ نکل جائے گا اس دعا کو پڑھتے رہا کریں جیسے میں بتاؤں گا ویسے پڑھتے رہا کریں یقین جانیے انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ دوائیاں بھی کھا رہے تو دوائیوں پر بھی اس دعا کو دم کر دیا کریں پڑھ دیا کریں اللہ کی عزاست سے امید ہے اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے دوستو ترمیزی کی یہ روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی صحابی کو یا صحابیہ کو یا آپ کے زمانے میں کسی شخص کو بخار آتا تھا یا جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا تھا اور اس درد کی وجہ سے وہ شخص کراہتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا کو ضرور بتاتے تھے بڑی زبردست دعا ہے یہ اگر آپ اس کو عمل میں رکھیں گے انشاءاللہ ہر طرح کے درد سے آپ کو اللہ پاک نجات دیں گے اور اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں بیمار ہے تو اس بیمار کے اوپر بھی اس کا دم کر دیا کر اس کی دوائیوں پر پانی پر کھانے پر انشاءاللہ اس کے جسم سے اس کی ہڈیوں سے بہت چلد بخار نکل جائے گا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سچی زبان سے کہی ہوئی بات ہے جن کی بات میں کسی بھی طرح کا ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں آپ علیہ السلام دوستو یہ دعا سکھایا کرتے تھے آپ کو اس کرین پر یہ دعا انشاءاللہ نظر آ رہی ہوگی یہ دعا آپ تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ یا گیارہ دفعہ یا پوری ایک تصویح چتنا دل کرے اتنی دفعہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی اور جس کو وہ تکلیف ہے اس کے اوپر اس دعا کو پڑھ کر دم کر دیا گئے میں نے پہلے ہی کہا دوائیوں پر پانی پر کھانے کی تمام چیزوں پر دم کر کے پلائے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے اس حصے پر آپ انگلی رکھیں ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا اس کو دبائے پریس کرے اور اس کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہے دم کرتے رہے اور یقین کے ساتھ اس کام کو کرے اور ساتھ میں اللہ سے الگ سے بھی دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ تمہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفاہ عطا فرمائیں گے کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن اگر درد سے اس وقت کرا رہا ہے درد کا مسئلہ ہے ان تک اس ویڈیو کو اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ